ایک ہی بھالا اور راہ راست اور سچی وہ ہے جو سیدھی ہے بس راہ کو اور سے دیکھو بھائی جان جیسے درخت پر بیٹھا کٹ بڑھائی گھاس میں کیڑے کو دیکھتا ہے پھر اس راہ کو آزماؤ پرکھو دیکھو آنکھو پرتیاؤ چلو گزرو اور پھر اپنے آپ سے پوچھو اپنے آپ سے بھائی جان اپنے آپ سے اور کسی سے نہیں کسی اخبار رسالے کولم یا ایڈیٹوریل سے نہیں اپنے آپ سے پوچھو اپنے آپ سے سوال کرو کہ اس راستے کا کوئی دل بھی ہے کہ نہیں راستے کا دل راستے کا کوئی قلب ہے کہ نہیں قلب اور قلب چالو بھی ہے کہ نہیں چالو قلب دیکھو بھائیان راستہ تو چالو ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں رکھ رہے ہیں جھوک رہے ہیں لیکن اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ویڈیو چینل جسٹ کلیک اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی کلیک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے ویورز ریڈیو، ٹیلی ویشن، ٹیٹر اور فلم کے مایانہ زدہکار فردوس شمال فردوس شمال 9 جون 1954 کو پشاور میں باس محمد خان کے گھر پیدا ہوئے افتدائی تعلیم کے لیے اسلامیہ ہائی سکول کی سخوانی بازار میں زیرے تعلیم رہے اسلامیہ کالیج بھی شاور سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد فردوس شمال 17 سال کی عمر میں بطور اداکار منظر عام پر آئے اور پی ٹی وی بھی شاور سینٹر کی ایک ہند کو سیریل میں کام کیا انہوں نے طویل عرصے تک ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویشن اور فلموں میں کام کیا آج بھی وہ ڈریکٹر، پرڈیوسر، اناؤنسر، اینکر اور اداکار کی حصے سے مختلف ٹی وی چینلز کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ فردوس شمال اپنے فنی کیریر کی افتداد سے آج تک ٹی وی سکرین پر چھائے ہوئے ہیں فردوس شمال نے تین سو سے زائد ٹی وی ڈراموں میں کام کیا ایک سو پچاس سٹیج ڈراموں اور تقریبن پچاس فلموں میں کام کیا ہے ان کے بہترین ڈراموں میں فارس، فلش، انجمن یہ کیسے ہوا؟ منچلے کا سودا، سائبان، شیشے کا محبوب، پاگل، احمق، بیوکوف، ساحل، انا، دھوپ، دیوار، رسوائیاں، نرگس، سنگین ابھی تو آئے ہو، بہندی والے ہاتھ، کالدہ کی والدہ، خودہ اور محبت اور کچھ سال پہلے چلنے والا بہت مشہور ڈراما پیارے افصال شامل ہے اسی طرح انہوں نے میرے دل سے پوچھے اور تھیرے سے جیسے ڈراموں میں بھی کام کیا انیس سو ستتر میں فردوس شمال پشاور سے لاہور منتقل ہو گئے اور یہی ان کا فنی سفر روز پر روز درقی کی منازل تیہ کرتا چلا گیا فردوس شمال کو چار مرتبہ پی ٹی وی کے بہترین اداکار پانچ مرتبہ ریڈیو پاکستان کے بہترین صداکار اور چھے مرتبہ تھیٹر کے بہترین اداکار کی حصد سے ایوارڈز ملے ستوے پاکستان کی طرف سے انہیں 1986 میں 1986 میں صدارتی تمگا برائے حسنی کارکردی کی ایوارڈز سے بھی نماز آ گیا اور 2001 میں وائس آف ملینیم کے ایوارڈز سے بھی نماز آ گیا دو بیٹوں اور دو بیٹیوں کی والد فردوس شمال اپنی زندگی سے خاص سے مطمئن ہے فردوس شمال کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اداکار اور بیوکوف صرف پیدائشی ہوتے ہیں پیدائشی صلاحیت کے بغیر کوئی بھی صرف محنت کر کے اداکار نہیں بن جاتا پرناہی محنت سے وہ بیوکوفی میں محارت حاصل کر سکتا ہے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے یہ جسپہ خود بخود انسان کے دل میں سرائیت کر جاتا ہے اور انسان سوز سمجھ کر شعوری طور پر کسی سے محبت نہیں کر سکتا بلکل یہی حال اداکار اور اداکاری کا ہے پھر دو بیٹیوں شمال کا کہنا ہے کہ ہم اپنی اس تہزیب و ثقافت کو بسے پشت ڈال کر ہم سایہ ممالک کے طور طریقوں کو اپنانا شروع ہو گئے ہیں ایسے نہ صرف ہماری سماجی زندگی بلکہ یہ سب کچھ ہمارے ملک کے لیے بھی زودمند نہیں ہے پھر دو شمال کہتے ہیں کہ مجھے آجسی پسند ہے اور ایسے ہی لوگ پسند بھی ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کو بھی آجسی بہت پسند ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ آجسی سے ہی رہوں دوسروں سے اسی انداز میں ملو اور بات کرو ہمیں اپنی خوشیوں اور ذاتی مفادات کے لیے دوسروں کے حقوق کو اپنے پیروں تلین نہیں روننا چاہیے ضروری نہیں آپ ہر بر غصے میں اور سب سے الکت لگ رہے ہیں ایسے رویے سے آپ وقتی طور پر تو دوسروں پر اپنی دھاک بٹھا سکتے ہیں مگر آپ کے چلے جانے کے بعد وہ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھیں گے ویورز فردوس شمال کو ڈراما سیریل باریس سے شہرک ملی باریس پاکستان ٹیلیویشن کا سب سے مشہور ڈراما تھا جو امجد اسلام امجد نے لکھا اس رامے میں اس وقت کے چوٹی کی اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جلوے دکھائے برگی آرزو جو اشفاق احمد نے لکھا اور 1980 میں 14 اگرس کو پی ٹی وی سے نشر کیا گیا اس میں انہوں نے 110 سالہ بزرگ کا رول ادا گیا جبکہ اس وقت ان کی عمر صرف 24 سے 25 سال تھی اسی قیدار پر صدر زیاؤل حق نے انہیں تاریفی خط بھی لکھا اسی طرح ایک اور ڈراما بھی انہوں نے کیا تھا جسے اشفاق احمد نے ہی لکھا تھا من چلے کا سودا وہ بھی کافی مشہور و مقبول رہا ضرورت اس عمر کی ہے کہ سرچ لائٹ لے کر مخلوق خدا کی رہنمائی کی جائے اور یہ سرچ لائٹ سائنس کو سمجھے بغیر ہاتھ میں ہی آئے فیزکس کو جانے بغیر میٹا فیزکس نہیں پکڑی جائے اس دور میں فیزکس ہی میٹا فیزکس میں ڈھنپی جاری ہے اور اس کوانٹم تھیری میں ہی سارا راز پہنچید آئے اوہ بھائی جان کوانٹم تھیری کو جانے بغیر اور پوٹان کی نیفیت سمجھیں دینا حضرت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ اثرار کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ موہد جب مقام توحید پر پہنچتا ہے تو نموہد رہتا ہے نہ توحید نہ واحد نہ بسیاد نہ آپید نہ معلوم نہ ہسدی نہ نیسدی نہ صفت نہ موسود نہ ظاہر نہ بات نہ منزل نہ مقام نہ کفر نہ اسلام نہ کافر نہ مسلمان اوہ بھائی جان at subatomic level matter does not exist with certainty but rather shows tendencies to exist this is why particles can be waves at the same time پھر دو شمال نے کچھ عرصہ سے قرآنی آیات اور مقدس اور آگوہ صفات کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اکبارات رسائل اور کتب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے مبارک اور قرآنی آیات وغیرہ درج ہوتی ہیں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بعد میں یہی مقدس اور آگ گندگی کے ڈھیر پر ملتے ہیں اسی طرح پشاور سے تعلق رکھنے والے حکیم آلم سے کزشتہ بیس پر سے ان مقدس اور آگ کے تحفظ کے لیے کوشش رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں بھی اب اس سلسلے کا ایک حصہ ہوں اور اس کام کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے کرتا ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم مقدس اور آگ کی پامالی کو روکے کدھ بھی ان پر عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرتے رہے ویورز اگرہ فردوس شمال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پیارے افصال میں ان کے کردار کو دیکھیں وقت ڈرامے کو دیکھیں یا ان کے کسی بھی ڈرامے کو نکالے اور نکال کر دیکھیں آپ کو فردوس شمال کی جھلک نظر آ جائیں گے جہاں انہوں نے بہت ہی اچھے رولز ادا کیے ہیں اور ایک بہترین حصہ ہے وہ ہمارے پاکستان کا ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابیوں سرک روح سے نواز دیں آمین یہ تھی ہماری آج کی بائیوگرافی ویڈیو جو کہ پھر دوست شمال پر بنائی گئی یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اپنی لائک کومنٹس اور شیئر کے ذریعے اپنی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی